نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و غرکاتو ناظرین آج کی گفتگو میں چچک کا قرآن علاج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ناظرین اس سے پہلے کے عمل اور اس کا طریقہ آپ کی خدمت میں ارز کروں ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے ہماری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے انفرادی طور پر گھر بیٹھے اسلامی تعلیمات سیکھنا چاہیں قرآن کریم کو تجویج سے پڑھنا چاہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل روح القرآن انسٹیوٹ جوائن کیجئے تعلیم و تعلم درس و تدریس کے تمام شبجات کی تفصیل وہاں پہ موجود ہے ناظرین اب ہم عمل کی طرف آتے ہیں عمل بہت ہی آسان ہے چچک کا قرآنی علاج سورہ رحمان سے چچک کا قرآنی علاج اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے نیلا دھاگا لے لینا ہے نیلی دور لے کر سورہ رحمان اس پر دم کرنی ہے سورہ رحمان کو اس طرح پڑھیں کہ جب آپ فَبِعَيِّ عَلَىِٰ عَرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پہ پہ پہنچیں تو دھاگے کے اوپر پھونک ماریں اور گرے لگا دیں پھر فَبِعَيِّ عَلَىِٰ عَرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پہ جب پہنچیں تو پھر دھاگے کے اوپر پھونک ماریں اور گرے لگا دیں یوں اکتیس گرے لگائیں گے کیونکہ فَبِعَيِّ عَلَىِٰ عَرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان سورہ رحمان میں اکتیس دفعہ آیا ہے جس کو چچک کی بیماری ہو وہ نیلی دور اس کے گلے میں ڈال دیں ایک تو طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس دھاگے کو لپیٹ کے کاغذ میں موم جامع کر کے جس طرح تعویز بنایا جاتا ہے تعویز بنا کر تعویز گلے میں ڈال دیں یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سورہ رحمان کو پانی پہ دم کریں پانی پہ ایک دفعہ پڑھیں سورہ رحمان پانی بھی پلا سکتے ہیں سورہ رحمان کو چینی کی پلیٹ پہ لکھ کے ارکِ گلاب زافران کے ساتھ پانی سے دھو کر وہ پانی پلا سکتے ہیں حروف مٹ جائیں وہ پانی جب چچک کا مریض پیے گا تو انشاءاللہ اس بیماری سے نجات مل جائے گی آج کی گفتگومی بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی